ارودی اسباق ارودی اسباقی آئیے آگے بڑھتے ہیں بحر رجز مصمن سالم کا آہنگ ہے یہ اس میں چار مستفیلون 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 ہیں ایک مصرے میں اور دونوں مصروں میں ملا کے آٹھ ارکان ہیں اس میں آپ نے ابھی دیکھا کہ مصر سبب خفیف ہے تف سبب خفیف ہے اور ایلن یہ وطد مجموع ہے اب سب سے پہلے میں بحر رجز مصمن سالم آہنگ کی میں مثال بہت ہی مشہور غزل ہے ابن عیشہ کی اس کے مطلے سے میں آپ کو اس کی مثال پیش کروں گا کل چودھویں کی رات تھی شب بھر رہا چرچہ تیرا کچھ نے کہا یہ چاند ہے کچھ نے کہا چہرہ تیرا اب تکتی کرتے ہیں اس کی مصرہ اولا پہلے مصرے کی تکتی ہے کل چودھویں کل چودھویں کل مص چو تف دھ آئین کے مقابل ہے وین لن کے مقابل ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ جو دھے ہے وہ یک حرفی ہے اور نون غنہ شمار نہیں ہوگا جیسے میں نے آپ کو شروع میں ارض کیا تھا کہ ہماری ہاں ہائے مخلوط یک حرفی کے برابر ہوتی ہے جس حرف کے ساتھ لگتی ہے اور نون غنہ تکتی میں شمار نہیں ہوتا تو پہلے رکم کی تکتی آپ نے دیکھی اب دوسرے رکم میں کی رات تھی کی مص راتف ت تھی ایلن شب بھر رہا مص تف شب بھر رہا ایلن چرچا مصطف تیرا ایلن اس طرح آپ نے دیکھا کہ مصرہ اولہ کی ہماری تکتی ہو گئی اس کا جو چوتھا اور آخری رکن ہے اس کو اروز کہتے ہیں اب مصرہ احسانی کی تکتی دیکھئے کچھ نیے کہا مصرہ ایلن کچھ نیے مصرہ کہا ایلن یہ چاند ہے یہ چاہ مصرہ ایلن دھ ہے اب یہ دیکھئے چاند کو بروزن چاند پڑھا جائے گا شامل نہیں ہوگا نون نون نا یہ صرف نیزل ہے علف کی آواز کو یہ موڈیفائی کر رہا ہے یہ چاند ہے مصطف ایلن کچھ نے کہا مصطف ایلن کچھ نے مصطف کہا ایلن چہرہ تیرا چہرہ مصطف تیرا ایلن یہ ہمارا چوتھا اور آخری رکن تھا مصرہ احسانی کا جس کو ہم ضرب کہتے ہیں آپ دیکھئے کہ جو ہمارا مصرہ ہوتا ہے اس میں صدر ابتداء خشف اور اروز و ضرب ہوتے ہیں مصرہ اولہ میں پہلے رکن کو صدر کہتے ہیں دوسرے کو خشف کہتے ہیں کیونکہ یہاں چار رکن ہیں لہٰذا تیسرے رکن کو بھی ہم خشف کہیں گے اور چوتھا اور آخری رکن جو ہے اس کو ہم اروز کہیں گے اگر اس میں تین ارکان ہوتے تو پھر خشف ہمارا ایک ہوتا کیونکہ اس صورت میں صدر ابتداء خشف اروز و ضرب یہاں کیونکہ مسمون آہنگ ہے لہذا اس میں دو حشف ہوتے ہیں مصرہ ایسانی میں دیکھئے ابتداء پہلا رکن حشف دوسرا پھر حشف تیسرا چوتھا اور آخری ضرب خشف اب آپ اسطلح کو بھی سمجھ لیجئے کیونکہ اتنا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے جو ارکان ہیں ان کے اسطلحی نام کیا ہے آگر بڑھتے ہیں آئیے اس آہنگ کی مثال دیکھتے ہیں جس میں آخری رکن دونوں مصروں میں مفائلن نظم ہوا ہے عارف حسن خان شیر ہے کس کو دکھائیں زخم دل کوئی بھی ہم نوہ نہیں کس کو سنائیں حال دل کوئی نہیں ہے رازدان اب اس کی تختی دیکھئے کس کو دکھا دکھائیں کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے دکھا پہلے رکن میں ہے این دوسرے رکن میں چلا گیا ہے کس کو اب آپ دیکھئے کاف واؤ واؤ گرا تو واؤ کی علامت پیش ہوتی ہے وہ کاف کے اوپر ہم نے تحریر کر دی کس کو کس مفت کاف کے مقابل ہے دکھا ایلن کس کو دکھا این زخم دل یہ گرتی ہے اور نون غنہ شمار نہیں ہوتا تختی میں لہذا ہم نے حمزے کے نیچے زیر کی علامت دے دی اور زخم دل ہمارا زخ فی علف کے مقابل ہے میم زیر کے ساتھ این کے مقابل ہے این یہاں متحرک ہے دل لن کے مقابل ہے اس طرح آپ نے دیکھا کہ ہم نے زخم دل اختصار کے ساتھ پڑھا ہے لہذا زیر کے یک حرفی این کے مقابل ہے کوئی بھی ہم ہم نوا کو بھی اسی طرح سے ہم نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا کوئی یہ گرتی ہے حمزے کے نیچے زیر آ گیا بھی پھر یہ گرتی ہے زیر آ گیا بھی میں ہائی مقلوت مطلب دو چشمی ہے یہ یک حرفی مانا جائے گا کوئی کو مف حمزہ زیر کے ساتھ تے کے مقابل ہو گیا بھی این کے مقابل ہو گیا ہم لن کے مقابل ہو گیا اس طرح سے تیسرے رکن کی تختی ہوئی ہے ہماری چوتھے میں نوا نہیں بالکل صاف ہے یہ نوا مفا کے وزن پہ نہیں اے لن کے وزن پہ ہوا آئیے آگے بڑھتے ہیں اب یہاں آپ دیکھئے پچھلی مثال میں آپ نے چوتھا اور آخری رکن مفائلن دیکھا تھا یہاں دو ممسلوں میں مفائلان ہیں یہ عارف حسن خان صاحب کا ہی شیر ہے کہ اس کا بدل کوئی نہیں اس کی نہیں کوئی نظیر ایسا حسین کوئی نہیں ایسا ہے میرا مہتاب تختی دیکھیں مصر اولا کی کہ اس کا بدل اب اس میں ہمارا کاف کا علف گر رہا ہے لہٰذا ہم نے زبر کی علامت دے دی اس کا بدل مفائلن کوئی نہیں مفائلن کوئی کے کوئی بھی مفا کے وزن پہ بھی ہوتا ہے اور جب اس کا میں نے پہلے ارز کر چکا ہوں کوئی ہم کئی طرح سے لکھ سکتے ہیں یہاں پہ کوئی جو ہے ہمارا مفا کے وزن پہ ہے جیسے جیسے یہ لفظ آتا جائے گا اس کی وضاحت میں کرتا رہوں گا تختی کے دوران کوئی نہیں مفائلن نظیر اس کا نہیں مفتائلن الف سین مف کے مقابل کاف زیر کے سار کیونکہ یہ گرتی ہے لہذا زیر کی علامت آگئی ہے نہیں ایلن کے مقابل ہو گیا اس طرح سے اس کی مف تا نہیں ایلن مطلب کاف زیر کے ساتھ تے متحرک کے مقابل ہے کوئی نظیر پھر وہی آئے کوئی یہاں پہ پھر مفا کے وزن پہ ہے اور نظیر ایلان نظیر کا نوم ایم کے مقابل ہے زی لا کے مقابل ہے رے نون کے مقابل ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا اردو زبان میں آخری حرف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اب مصرہ سانی کی تقتی دیکھئے ایسا حسین مفتائلن ای مف سا علف گر رہا ہے ہمارا علف کی علامت ہوتی ہے زبر وہ سین پر آگئی سین زبر کے ساتھ تے متحرک کے مقابل ہے حسین ایلن بلکل صاف ہے کوئی نہیں یہاں پھر کوئی مفا کے وزن پہ ہے نہیں ایلن کے وزن پہ ہے ایسا ہے میرا ہم نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا ایسا علف گرہ زبر کی علامت آگئی ہے یہ گرتی ہے زبر کی علامت آگئی می را مفتائلن ہے چھوٹی ہے زبر کے ساتھ این متحرک کے مقابل می آگیا تھا یہاں را اب را میں ہم نے عرف گرائیا ہے لہذا زبر کی علامت آگئی مہتاب رے متحرک می متحرک کے مقابل ہوا اور مہتاب میں می ملف فی علف کے مقابل ہی آئین کے مقابل تاب لان کے مقابل اس طرح آپ نے دیکھا تقطی میں کہ ہمارا چوتھا اور آخری رکم جو ہے وہ مفائلان نظم ہوا ہے اس مثال میں آگے بڑھتے ہیں اب ہم بحر رجز کا تیسرا آہنگ دیکھتے ہیں تیسرا آہنگ ہے بحر رجز مصمن متوی یا متوی مزال یہ اسطلاحی نام ہے ارکان ہے اس کے مفتیلن 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 یا مفتیلان مفتیلن اور مفتیلان کا خلط عزروع عروض جائز ہے شیر میں دو بار یہ ارکان مثلے میں چار بار آئیں گے شیر میں آٹھ مرتبہ مثال حقیر فقیر کے اس شیر سے میں دوں گا کہ اپنی ڈگر پر ہی چلو غیر کے پیچھے نہ چلو غیر کا احسان نہ لو خود بڑھو منزل کی طرف آئیے تکتی دیکھیں اپنی ڈگر مفتیلن اب مفتیلن مفتیلن نون زیر کے ساتھ ہے کیونکہ اس میں اپنی کی یہ گر رہی ہے لہٰذا زیر کی علامت آگئی نون زیر کے ساتھ تے متحرک کے مقابل ہے دگر ایل ان کے وزن پہ ہے اپنی ڈگر پر ہی چلو پر مف ہی تے متحرک کے مقابل ہے پھر یہاں یہ گرتی ہے لہذا زیر کی علامت آگئی چلو اے لن کے وزن پہ ہے غیر کے پیچھے اب پیچھے یہاں دو حصوں میں تقسیم ہوا ہے غیر کی غیر غیر مفتیلن مفتیلن پہ ہے رے تے کے مقابل ہے کاف زیر کے ساتھ ہے این کے مقابل پی لن کے مقابل غیر کے پیچھے نہ چلو یہ گرتی ہے لہذا زیر کی علامت آگئی اب آپ اچھی طرح سے تقتی میں یہ باتیں سب سمجھتے ہیں پیچھے چھے پیچھے چھے نہ چلو چھے نہ چلو نون زبر کے ساتھ ہے اس کی علامت یہاں آگئی زبر کی پیچھے نہ چلو پیچھے نہ چلو نون پر زبر کی علامت آگئی غیر کا احسان اب احسان بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا غیر کا احسان غیر کا اح کاف پر زبر آگیا کیونکہ علف گرتا ہے غیر کا احسان نہ لو مفتعلن نہ نون پر زبر کی علامت آگئی یہ آئین کے مقابل ہے خود بڑھو من منزل کے میں بھی یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے خود مف بڑھو اب اس میں آپ دیکھئے بڑھ بڑھو تے مترک اور این مترک کے مقابل ہے من لن کے مقابل ہے زل کی طرف مف تے لن اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ دونوں مصروں میں آخری رکم جو ہے ہمارا جس کو مصرہ اولہ میں عروض کہتے ہیں اور مصرہ ثانی میں ضرب کہتے ہیں یہ دونوں ہمارے مفتعلن مفتعلن یہاں نظم ہوئے ہیں آگے بڑھئے اب متفی مزال کی میں آپ کو ایک مثال پیش کروں گا جس میں آخری رکم یعنی چوتھا رکم دونوں مصروں میں مفتعلان ہے مفتعلان ہے یہ عارف حسن خان صاحب کے دو مصرے ہیں گرچہ ہر گنچے کی ہر گل کی ہے ایک اپنی بہار تجسہ حسین کوئی زمانے میں نہیں ہے میرے یار اب اس کی تختی دیکھئے گرچے ہر ایک اب اس میں آپ دیکھیں کہ گرچے میں زیر کی علامت آگئی یہ گڑتی ہے ہر ایک یہاں علف وصل ہو رہا ہے لہٰذا یہ ہر ایک ہو گیا رے کے نیچے زیر کی علامت آگئی اس طرح سے یہ ہمارا مفتعلن ہو گیا غنچے کی غنچے دیکھ لی جائے آپ غن مف چے زیر کی علامت کے ساتھ ہے تے کے مقابل تے متحرک ہے کی ہر ایلن کے مقابل ہے گل کی ہے ایک گل کی ہے ایک مفتعلن گل مف تے کے مقابل کاف زیر کے ساتھ ہے یہ گڑتی ہے ہے پرزبر کی علامت آگئی جو آئین کے مقابل ہے آئین ہمارا متحرک ہے اس کے بعد میں ایک یہ لن کے وزن پہ ہے پھر ہے اپنی بہار مفتعلان اب مف نی تے کے مقابل ہے جو متحرک ہے کیونکہ ہاں اپنی میں یہ گڑتی ہے تو زیر کی علامت دے دی ہم نے بہار اعلان یہاں پہ یہ رے ایک حرف ساکن زائد ہے جس کی اجازت ہے اس کے بعد میں آپ مصرہ سانی دیکھئے اس میں ہے تجھ سا حسین اب دیکھئے سا کا الف ہمارا گر رہا ہے لہٰذا زبر کی علامت آگئی ہے اس پر تجھ سا حسین بہت صاف ہے مفتعلن اب اس میں آپ دیکھئے کہ سین جو ہے زبر کے ساتھ وہ تے متحرک کے مقابل نظم ہوا ہے کوئی زمانے اب دیکھئے زمانے میں زمانے کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا کوئی کافواو ہمزے کے نیچے زیر آگیا کیونکہ ہمارا یہ گرتی ہے زمان ان میں کو مفت کے وزن پہ ہے اور ہمزے کے نیچے جو زیر ہے یہ ہمارا تے متحرک کے مقابل ہے زمان ایلن کے مقابل ہے نے میں نہیں اب آپ دیکھئے میں بھی جو ہے یہ گر رہی ہے ہماری لہٰذا زیر کی علامت آگئی نے مف میں زمانے کی نے ہاں گئی مف کے مقابل میم زیر کے ساتھ تے متحرک کے مقابل ہے اور نہیں ایلن کے مقابل ہے اس کے بعد میں دیکھئے ہے میرے یار ہے مف میں میم زیر کے ساتھ تے متحرک کے مقابل ہے رے زیر کے ساتھ آئین کے مقابل ہے کیونکہ یہ گرتی ہے یار لان کے مقابل ہے اس طرح اپنا دیکھا رے جو ہے یہاں بھی حرف ساکن ہے اور اس طرح سے دونوں مصروں میں ہم نے دیکھا کہ مطوی مزال یعنی مفتائلان ہمارا نظم ہوا ہے عارف حسن خان صاحب کے ان دو مصروں میں اب آگے بڑھتے ہیں ہمارا چوتھا اہنگ ہے بحر رجز مرفو مخبون یہ اسطلاحی نام ہے اور ارکان ہے فائلون مفائلون فائلون مفائلون یہ بہتی مترنم اہنگ ہے شیر میں دو بار مثال عارف حسن خان صاحب کے ان دو مصروں سے دونوں گا حق سے ہوں میں بے خبر مجھ کو راستہ دکھا مجھ کو ہر گناہ سے اے میرے خدا بچا تکتی دیکھئے حق سے ہوں فائلون اب اس میں سے کی یہ گرتی ہے لہذا زیر آ گیا سین زیر کے ساتھ این متحرک کے مقابل ہو گیا لہذا فائلون میں بے خبر میں کے اندر یہ گرتی ہے زیر کی علامت آ گئی نون گناہ سے شامل نہیں ہوتا لہذا یہ میم زیر کے ساتھ مفاقے میم کے مقابل ہے بے خبر بے فاقے مقابل ہے خبر علون کے مقابل ہے مجھ کو را راستہ پھر دو حصوں میں تقسیم ہوا ہے مجھ کو مجھ فاقے وزن پہ ہے کو را اب اس میں کو میں ہمارا واؤ گرتا ہے لہذا پیش کی علامت آ گئی اس کی تو یہ کاف پیش کے ساتھ این متحرک کے مقابل ہے تو مجھ کو را فائلون ستا مفا کے مقابل ہو گیا دکھا ایلون کے مقابل ہو گیا اب مصرہ ثانی کی تقتی دیکھتے ہیں مجھ کو ہر مجھ کو ہر یہاں بھی واؤ گرتا ہے لہذا کاف پر پیش کی علامت آ گئی اور یہ کاف پیش کے ساتھ این متحرک کے مقابل ہے مجھ کو ہر گناہ سے مفائلون اب اس میں گناہ کا ہے جو ہے یہ این متحرک کے مقابل ہے اور اے میرے اے فا کے وزن پہ ہے میرے ایلون کے وزن پہ ہے خدا بچا مفائلون خدا مفا بچا ایلون اس طرح آپ نے دیکھا کہ یہاں ہمارا آخری رکم چوتھا رکم مفائلون ہے آج آپ نے بحری رجز کے چار مختلف آہن سمجھے مجھے یقین ہے کہ آپ ان میں جو نکتے بتائے گئے ہیں ان کو اذبر کریں گے اب اجازت لینے سے پہلے میں آپ سے اجل تماث کروں گا کہ اگر مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کی نشاندے ہی کرتے ہوئے مجھے اس کی اطلاع دیں تاکہ میں شکریہ کے ساتھ اس کی تصحیح کر سکوں اب میں آئندہ سبق میں پھر حاضر ہوں گا آدھا مجھے 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 میں آئندہ سبق میں سکتے میں آئندہos موسیقی